دارو شور آڈیو بک سیریز ایک اہم نام ہے اور اب یہ اپنی سیل فیل بکس کو آڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپ ڈیٹس باروقت محصول ہوتی رہے آج ہم اس کتاب کے آٹھ میں باپ کا مطالعہ کریں گے جس کا انوان ہے غلطیوں سے سبق سیکھیں اور کم غلطیاں کریں کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے تاریخ کا دھارہ بدل جاتا ہے یہی حال انسانی زندگیوں کا ہے کچھ عرصے تک آپ مسلسل فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے بلاخر یہ فیصلے آپ کی زندگی کا حتمی فیصلہ کرتے ہیں ایک کامیاب زندگی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی دانائی آپ کی غلطیوں پر حاوی ہو ایک آدمی میرے دفتر میں آ کر کرسی پر ٹھا گیا میں کیا کروں اس نے بیدلی سے کہا میں ناکام شخصیت ہوں پہلے میرے بہت سے منصوبے اور بہت سے امیدیں تھیں لیکن اب مجھے ان پر ہنسی آتی ہے میرے لیے ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی ہے میں اپنے اہمکانہ غلطیوں سے ہر چیز کو برباد کر دیا اب مجھ پر کوئی شخص اعتبار نہیں کرے گا وہ خاموش ہو گیا اور پھر آہ بھر کر بولا اور یہی نہیں بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا خود سے اعتبار ختم ہو گیا انتیس سال کے عمر میں اس کا اعتماد کھو گیا تھا کیونکہ وہ اپنی سونپے گئی زندہ ذمہ داری کو پورا کرنے میں ایک شدید غلطی کر چکا تھا میں نے ایسا کیوں کیا اس نے بڑی بیبسی سے کہا میرے پاس اس اعتماد کی صورت میں پوری زندگی گزارنے کا ایک موقع تھا میں نے ملنے والے اس بہترین موقع کو کھو دیا میں نے ایسی احمقانہ حرکت کیوں کی میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے پورانے زمانے کے اس فلسفے کا سہارا مت لو میں نے اسے کہا اور اب پشتائے کیا ہو جب چڑیاں چھپ گئیں کھیت کون غلطی نہیں کرتا لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے اپنے اوپر سے اعتماد ختم کر دیا جائے ان کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ایسے حالات کا تجزیہ کریں جس کی وجہ سے غلطی رونما ہوئی ہے زندگی میں یہ بات سیکھنا بہت اہم ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو کس طرح کم کر سکتے ہیں میں نے اس نوجوان کو ایک مشرع دیا جو کہ ایک غلطی کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی کا سب سے اہم موقع کھو چکا تھا اور اب بہت زیادہ پس حوصلہ تھا میں نے اسے بتایا کہ کئی سال پہلے جب میں ایک اخبار میں ایک مشہور ایڈیٹر کا ریپورٹر تھا وہ ایڈیٹر مرہوم گروپ پیٹرسن میرا دوست تھا مرہوم گروپ پیٹرسن کے ایڈیٹوریل بہت رہم دلانہ اور اکل مندانہ ہوتے تھے اس اداریہ کا عنوان تھا پل کے نیچے پانی اور زیال میں اس کی چند لائنیں پیش کی جا رہی ہیں بہت عرصہ ہوا ایک لڑکا پل کے جنگلے کے پاس کھڑا ہو کر پل کے نیچے پانی کے بہاو کو دیکھ رہا تھا ایک لکڑی کا ٹہنا اس کے پاس سے تیارتے ہوئے گزرا تھوڑی دیر کے لیے دریاء کی سطح پر سکون ہو گئی لیکن ہمیشہ ہی سیکڑوں مرتبہ شاید ہزاروں مرتبہ یا کروڑوں مرتبہ پانی پل کے نیچے سے اسی طرح گزرتا ہے بعض دوقات یہ بہاو بہت تیز ہوتا ہے اور پھر دوبارہ آہصہ ہو جاتا ہے دریاء ہمیشہ ہی پل کے نیچے بہتا رہتا ہے اس دن دریاء کو دیکھتے ہوئے لڑکے نے ایک بات دریافت تھی یہ کسی مادی چیز کی دریافت نہیں تھی بلکہ ایک نظریہ کی دریافت تھی یہاں تکہ وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اس نے ایک تصور دریافت کیا تھا اچانک ہی بڑی خموشی سے اسے پتا چلا کہ اس کی زندگی کی ہر چیز ایک دن اسی طرح پل کے نیچے سے گزر جائے گی اور لڑکے کو یہ الفاظ پل کے نیچے پانی بہت پسند آئے اس کے بعد اس کی زندگی میں ان الفاظ نے بہت مدد کی اگرچہ کئی مرتبہ اسے کچھ ایسے مسائل اور ایسے کڑوے وقت سے گزرنا پڑا جو بہت مشکل اور تاریخ تھا ہمیشہ جب بھی وہ کوئی ایسی غلطی کرتا جس میں کوئی اس کی مدد نہ کر سکتا یا اس کی کوئی چیز بھو جاتی جو دوبارہ نہ ملتی تو وہ لڑکا جو کہ آدمی بن چکا تھا یہ پانی جو پل کے نیچے سے گزر رہا ہے گزر جائے گا اور وہ یہی سوچ تھا اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنی غلطیوں سے زیادہ پریشان نہ ہوا اور نہ ہی ان غلطیوں کو خود پر تاریخ کیا کیونکہ پانی پل کے نیچے سے گزرنے والا تھا اور گزرے گا ہی جب میں نے اس معقول باب کو پڑھنا ختم کیا تو وہ نوجوان میرے پاس بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا بلاخر وہ سیدھا کھڑا ہوا اوکے اس نے کہا اور اس وقت اس کا لہجہ بلکل ہی بدلہ ہوا تھا مجھے ایک نیا تصور ملا ہے ایک غلطی یا درجنوں غلطیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی میں یہ واپس لاؤں گا خود پر اپنا اعتماد مجھے اسے بہار لکھنا ہے کسی ایسی غلطی سے نمٹنے کے لیے جو آپ کو مسلسل عذاب میں مقتلا کر دے یا آپ کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر دے آپ میں نفسیات کی سچائی پیدا کر سکتی ہے ذہن میں بہت سی غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ درست اتمنان پیدا ہو جائے دو طاقتور قوتیں اس دنیا میں موجود ہیں ایک سچائی اور دوسری غلطی یہ مستقل ایک دوسرے سے معاشرے میں اور انفرادی طور پر دونوں ہی صورتوں میں جنگ میں مصروف رہتی ہیں اگر آپ کے ذہن میں غلطی سما جاتی ہے تو پھر وہ غلطی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے اور اگر یہ غلطی غالب آ جائے تو خطری طور پر مزید غلطیاں کرنے کا موجب بنے گی آپ غلط سوچیں گے اور مزید غلط کام کریں گے اس کے برعکس اگر آپ کے ذہن میں سچائی بھری ہوگی تو جو آپ صحیح کام کریں گے آپ کی غلطیاں کرنے کی عوصت کام ہو جائے گی تمام کام درست طریقے سے انجام پائیں گے اور نتائج بھی درست نکلیں گے غلطی کرنے سے آپ کو واقعاتی طور پر درست بات کی آگاہی حاصل ہوتی ہے بعض اوقات ہم کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے اور جو دراصل ہمیں پریشان کرنے کے لیے ہمارے اپنے لا شہور سے ہم پر شدید وار کرتے ہیں ان محرکات میں سے ایک شاید نکامی بھی ہے جو کہ کسی عجیب و غریب خواہش کا نتیجے میں ہم اپنے اندر لڑائی میں یا احساس ندامت میں خود کو لے دیتے ہیں ایک معقول اور چکنہ دماغ دوبارہ ایک معقول اور چکنہ دماغ کے لیے ایسے مشتبہ کام مثلا اپنی کی گئی غلطیوں کو ظاہری دلیلوں کو ماننا بہت مشکل ہے لیکن ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ لا شہوری طور پر ذہن اکثر غیر معقول کام کرتا ہے ایک فیکٹری کے منیجر نے ہمارے کلینک سے اپنی ایک ایسی ملازمہ کے لیے مشورہ طلب کیا جو کہ ایک پیچیدہ مشین پر کام کرتے ہوئے اب غلطیاں کرنے لگئے تھے اسی مشین پر کوئی اور ملازم ایسی غلطیاں نہیں کرتا تھا اس سے پہلے وہ لڑکی ایسی نہ تھی بلکہ وہ بہت اچھا کام کرتی تھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب ہم نے اس کے گھریلو حالات کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ لڑکی اپنے جھگڑالو اور شرابی باپ کے ساتھ رہتی تھی وہ اپنی بیوی کو کسی سماجی سرگرمی میں حصہ لینے نہیں دیتا تھا یہاں سے دوبارہ پڑھوں گے وہ اپنی بیٹی کو کسی سماجی سرگرمی میں حصہ لینے نہیں دیتا تھا جس کی اس لڑکی کو شدت سے خواہش تھی اور وہ مسلسل خود ترسی میں مقتلا کر رہا تھا اور اسے ہمیشہ یہ جتاتا رہتا جب تم بچی تھی تو میں یہ سب تمہارے لیے کرتا تھا وہ اسرار کرتا تھا کہ اب تمہاری یہ کرنے کی باری ہے وہ سب سے ناشتہ بنا کر دیتی اور کام پر جانے سے پہلے اس کا لنچ تیار کرتی اپنے پلانٹ سے واپس آ کر اسے شام کا کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے ناشتے اور دوپہر کی کھانے کے برطن بھی دھونے پڑتے باپ سارا دن بیکار بیٹھا رہتا اور ہاتھ بھی نہ ہلاتا پوری شام وہ اس کی شکایتیں کرتا رہتا اور تنز کرتا لڑکی بہت زیادہ افسردہ رہنے لگی اور شدت سے فرار کا راستہ ڈھونے لگی پھر اس لڑکی میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہونے لگا اور اس میں احساس جرم پیدا ہونے لگا احساس جرم نے اس ایک جھگڑے کو جنل دیا بلاخر اس کے لا شعوری ذہن نے اس کے شعوری ذہن کو یہ پیغام دینا شروع کر دیا میں تمہاری مدد کروں گا میں تمہیں اس مشکل سے نکال لاؤں گا جب وہ مشین پر کام کر رہی ہوتی تو اس کی انگلوں سے غلطی سردرد ہو جاتی جو کہ دراصل اس کے لا شعور سے خود کو عذیت پہنچانے کے نتیجے کے طور پر ہوتی ہمارے ماہر نفسیات نے اس لڑکی کو ایک نفسیاتی طریقہ کار کے بارے میں بتایا اس نے بتایا گیا کہ وہ کس طرح اپنے والد کے ساتھ ایک واضح اور بردباری کا روئیہ اپنا ہے اس کی اپنے عقیدے پر پختہ رہنے اور رحم دلی سے کام کرنے کی حوصلہ افتائی کی گئی اس طرح وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئی ظاہری طور پر وہ برے حلیے میں رہنے لگی تھی ہمارے مشیروں نے اسے بہتری کے لیے چند مشیرے دیئے مثلاً وہ صاف سترہ لباس پہنے بالوں کو سلیکے سے بنائے اور باقائدگی سے فیشل کرے کچھ ہفتے گزرنے کے بعد وہ ایک بارونک شخصیت بن گئی اس کے غلطیاں ختم ہو گئیں اور اس کی پہلے والی صلاحیت واپس لوٹائی اس کا اپنے ساتھی ملازموں کے ساتھ رویہ بھی بہتر ہو گیا اور ایک سال کے عرصے میں اس کی ملاقات مدرسے میں ایک نوجوان لڑکے سے ہوئی اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی اب ان کا ایک بیٹا ہے اور اس کا باپ نانا بن چکا ہے جو کہ بچے پر جان چڑکتا ہے اس کی خود ترسے کی عادت بہت حد تک کم ہو گئی ہے اب دونوں کی باپ بیٹی کی زندگی بہت حد تک تعمیری ہے تباہکن غلطیوں کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر روحانی سمجھ بوجھ پیدا کی جائے اس سے حقیقت سامنے آئے گی اور غلطی کا امکان کم ہو جائے گا روزانہ چند اسلامی تعلیمات کو پڑھیں اور انہیں اپنے ذہن میں راسخ کر لیں اپنی نمازوں میں خشوہ خضو پیدا کریں غلطی ختم کرنے اور سچائی کو قابل عمل بنانے کا ایک منفرد طریقہ مجھے ہوتیل کے ایک مانیجر نے بتایا جب میں اس ہوتیل میں کمرہ لینے کے لیے گیا تو مجھے کلرک نے کہا ہمارا مانیجر آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ جب آپ یہاں پہنچیں تو میں ان کو آپ کے پاس دے جو اس لیے اس نے میرا سمان کمرے میں پہنچا دیا اور میں مانیجر کے دفتر جلا گیا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا میں ایک مشکل مسئلے سے دوچار ہوں اور اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کی مدد جاتا ہوں مانیجر نے مجھے بتایا جب اس نے مجھے مسئلے کی نوائیت کے بارے میں بتایا تو میں نے کہا مجھے افسوس ہے یہ میرے شعبے کے بلکل بارکس ہے اور میں کسی ایسی چیز کے بارے میں جسے بلکل نہیں جانتا آپ کو مدد یا نصیحت نہیں دے سکتا اس نے احتجاجن کہا مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے مسئلے میں سچائی برداشت کرنے میں آپ میرا ساتھ ہیں ایسا کرنے کے لیے میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میرا ذہن بلکل خالی ہو اور میرے ذہن میں وہ روحانی سچنڈے لے پھر اس نے مزید کہا میں نے یہ دریافت کیا ہے کہ یہ کام اس وقت موثر طور پر انجام پاتا ہے جب دو لوگ جن کے ذہن ہم آہنگ ہوں مل کر دعا کرے یعنی روحانی ذہن اس نے وضاحت کی سچائی کے لیے ایک بہتر راستہ ہموار کرنے میں خالی ذہن کو گزرنے کا راستہ بنا کر اپنی دلچسپیوں کو آپس میں جوڑتا ہوں ایک دوسرے کی طرف مو کر کے ہم خموشی سے بیٹھ گئے اور پھر اس نے انچی آواز میں کچھ اس طرح سے دعا کی تمام آراء ناکس تصورات کو تمام احمقانہ خیالات کو اور تمام ناقابلیت کو ذہن سے خارج کر دیا اس نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا اور ہم دو یا تین منٹ کے لیے بلکل خموش بیٹھے رہے اور یوں سمجھا کہ ہمارا اپنے ذہن خالی ہو رہا ہے پھر اس نے دوبارہ باز شروع کی اب ہم نے اپنے ذہنوں کو سچائی سے بھر لیا یہ ہماری سوچوں میں شامل ہو کر ہمارے ذہن میں داخل ہو رہی ہے اب ہمیں اپنے مسئلے کا درست جواب حاصل ہو رہا ہے جب تک ہمارے اندر سچائی موجود رہے گی ہم سچے نتائج حاصل کریں گے اس نے اصل سچائی کو حاصل کیا پھر اس نے اس مدد کے لیے میرا شکریہ ادا کیا جو اس نے اس عمل کے دوران حاصل کی تھی اپنی دعا کا نتیجہ آخذ کرتے ہوئے اس نے مکمل اعتماد سے کہا اب درست جواب مل جائے گا میں اس غیر معمولی طریقے سے بہت حیران ہوا اور دلچسپی سے نتیجہ کا انتظار کرنے لگا اور جو جواب اسے حاصل ہوا وہ ایک بہترین جواب تھا اور اس واقعے کا بہترین نتیجہ ثابت ہوا مستعدی سے کام کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر دانائی اور مصبت سوچ کی مہارت پیدا کرنی چاہیے دراصل کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صحیح اور غلط دونوں طریقے ہیں زندگی گزارنے کے بھی صحیح اور غلط طریقے ہیں زندگی گزارنا ایک سائنس ہے جس کی بنیاد حقیقی اصولوں پر ہے اگر آپ زندگی قوانین پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو آپ زندگی کے لیے اجھیرن ہو جاتے ہیں اور زندگی آپ کے لیے اجھیرن بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ ان اصولوں پر عمل کرے ہیں تو زندگی آپ کے لیے زبردست ہو جائے گی ان قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کا حرکز یا مطلب نہیں ہے کہ دن میں دا سیا پندرہ منٹ کے لیے آپ اخلاقی اقدار کو سوچیں اور ان کو سراہیں اس طرح ان کی صرف سوچنے سے آپ کو زندگی بہتر نہیں نظر آئے گی ان اخلاقی اقدار سے مراد یہ ہے کہ ہم دعا عقیدے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین لگتے ہیں خوشو و خضو سے دعا مانگنے سے اور آپ اپنی غلطیوں کو قابو پا سکتے ہیں دوبارہ پڑھو خوشو و خضو سے دعا مانگ کر آپ اپنی غلطیوں اور پتاہیوں پر قابو پا سکتے ہیں اس عمل کو اس وقت تک دہرائیں جب تک آپ کو اپنے مخصوص مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی اس طریقے سے آپ کا رویہ بھی بہتر ہو جائے گا جب آپ کی سوچ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے کام خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے ایک مرتبہ میں چھکیاں گزارنے کے لیے ایک پہاڑی مقام پر گیا وہاں مجھے ایک شخص نے بہت دور سے اپنی ذاتی مسئلے کے حل کے لیے فون کیا مجھے ایک بہت اہم فیصلہ کرنا ہے اور میں کسی بھی غلطی کو افورڈ نہیں کر سکتا کیا آپ میری مدد کریں گے اس نے پوچھا جب میں نے اسے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک اخبار میں ایک آدمی کے بارے میں میرا کولم پڑھا تھا جس میں اس نے درست فیصلہ کرنے کے لیے مجھ سے ٹیلی فون کے ذریعے مدد مانگی تھی اور اس کا فیصلہ درست تھا اس میں آپ نے دوسرے آدمی کو صحیح کام کرنے کے بارے میں بتایا تھا اور اب مجھے آپ کی ضرورت ہے اس شخص نے کہا میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا کرنا ہے میں اتنا دانا نہیں ہوں ہر انسان اپنے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے میں نے پوچھا میں سٹیل میل پلانٹ میں سپریڈنٹن ہوں اس نے کہا اور اب مجھے ایک بڑے پلانٹ کی سپریڈنٹنسی کی پیشکش کی گئی ہے جہاں مجھے اب متعین کیا گیا ہے وہاں مجھے کچھ ملازمین کا سربراہ بنایا گیا ہے اور یہ کام مجھے بھی پسند ہے لیکن میں اس وائس پریزیڈنٹ کو پسند نہیں کرتا جسے مجھے اس تنظیم کی رپورٹ کرنی ہے اس لئے میں بہت پریشان ہوں اس نے کہا میں بولا اچھا تو یہ بات ہے لیکن اس کے لیے سب ضروری بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سے منفی سوچ کو ختم کیا جائے آپ اس نائب صدر کیلئے غلط سوچ رکھتے ہیں صحیح فیصلہ کرنے کے لئے آپ کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے اس منفی سوچ کو ختم کریں اس لئے آپ کو اس غلط سوچ کو ختم کرنا ہوگا جب تک آپ اپنے ذہن سے منفی سوچ نہیں نکالیں گے آپ کو اس کا فائدہ نظر نہیں آئے گا یہ میرے لئے ایک نیا ذاویہ نظر ہوگا ڈاکٹر میں کوئی زیادہ مذہبی شخصیت نہیں ہوں اس لئے ہمیں اس طریقہ کار کو اپنے مسائل کو کامیابی سے حل کرنے کیلئے استعمال کرنا چاہیے میں نے جواب دیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ پر آپ کی صلاحیتوں کو آشکار کرے اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ آپ ان صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ کے ذہن سے منفی سوچ ختم ہو جائے گی اور پھر اس وائس پریزیڈنٹ کے لئے بھی نرمی کا جذبہ پیدا ہوگا لیکن مجھے پیر کی صبح نو بجے تک اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے آج جمہ رات ہے اس نے کہا میں آپ کے لئے دعا کر سکتا ہوں اور ذہنی روئیہ کی تبدیلی کے لئے پورے چار دن ہے آپ کو اس مسئلے میں ذہنی تمام پریشانیاں ختم کر دینی چاہیے میں نے کہا لیکن فیصلے کا دل قریب آ رہا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے اس نے پھر خوف زدہ سا ہو کر جواب دیا اپنے ذہن سے اس ریڈ لائن کو نکال دو اور خود کو پرسکون اور ریلیکس رکھو ذہنی سکون کے لئے دعا کرو اپنے مسئلے کو اللہ پر چھوڑ دو مسئلہ اللہ پر چھوڑنے کے بعد اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ پیر کے صبح نو بجے تک آپ کو درست فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کرے گا میں نے اسے آہ بھرتے ہوئے سنا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میرا بلڈ پریشر ہائی رہے گا پریشان مت ہو اپنے اندر غلط صحیح کا روحانی طریقہ کار اپناو تو آپ کو درست جواب مل جائے گا میں نے اسے تسلیل اتوار کو میں نے اسے صرف یہ پتہ کرنے کے لئے فون کیا کہ آیا وہ صحیح کام کر رہا ہے جی ہاں میں آپ کے مشرع پر عمل کر رہا ہوں لیکن مجھے ابھی بھی جواب حاصل نہیں ہوا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ کی ہدایت مل رہی ہے اس نے کہا میں نے اسے اپنے دوست کے بارے میں بتایا جو کہتا تھا کہ وہ کسی بھی مسئلے کے لئے اس وقت تک دعا کرتا رہتا ہے جب تک اسے محسوس نہ ہو کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے یا اس کا قبول ہونا اس کے حق میں بہتر ہے پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو بات اس کے ذہن میں آئی ہے وہی اس مسئلے کے حل میں اسے بہتر جواب فراہم کرتی ہے چند دن بعد مجھے اسی شخص سے جس نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا ایک خط موصول ہوا مجھے ویسا ہی جواب ملا جیسا آپ نے کہا تھا اس نے لکھا میں نے وہ کام قبول کر لیا ہے اور میں اس وائس پریزیڈنٹ سے بھی دل کی تمام رنجشیں بلا کر بات چیت کی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم جونوں مل کر کام کر سکتے ہیں شکریہ اس واقعے سے ایک نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ ہم کم غلطیاں کر کے درست فیصلے کر سکتے ہیں اور کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرنے میں روحانی طرف اختیار کیا جاتا ہے ہر فیصلے میں کوئی ایسی بات چھپی ہو سکتی ہے جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے کسی بھی کام کے فیصلوں میں ہمیں کچھ متبادل طریقوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ آغاز میں سوال یا نشان ہوتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو کہ ظاہر نہیں ہوتی اگر آپ کسی ایسی بلندی پر چڑھ جائیں جس سے آپ کا مستقبل کے بارے میں آپ کو پوری طرح احساس ہو سکے تو پھر آپ بہترین چیزوں کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انہیں منتخب کریں گے مثال کے طور پر ایک آدمی نے مجھ سے ٹیلی فون پر نصیحت طلب کی اور روحانی اور عملی طریقے سے رہنمائی حاصل کی اس نے اپنی سوچ سے زیادہ اور بلکل درست رہنمائی حاصل کی یہ ایک متحرک اور پرسرار دنیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی زندگی اس میں بہت ہی بے وزن اور ہم اس سے بہت کم آگاہ ہیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بہت ہی عجیب واقعہ رونمائی ہوا ہے یہ واقعات شاید ہمیں عجیب لگیں لیکن وہ کبھی بھی استراری انداز کے نتیجے کے طور پر رونمائی نہیں ہوتے وہ انسان کی روحانی زندگی میں اصولی قوانین کے ذریعے رونمائی ہوتے ہیں وہ ہماری زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں یہ نامنہاز واقعات اس قدر اہم ہوتے ہیں کہ آپ کو روحانی طور پر حساس بنا لیتے ہیں یہ سچ ہے کہ آپ کے ذہن سے مشہود کسی نیک مقصد کے لیے روحانی طوانائی آپ کے زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور اس طرح آپ کم غلطیاں کرتے ہیں اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ کسی روحانی مجلس میں جائیں اور وہاں کچھ دیر کے لیے بلکل خاموشی سے ان سے دین کے مسائل کے بارے میں سنیں اور اگر آپ کے لیے کسی مجلس میں جانا ناممکن ہو تو آپ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر یا دفتر میں تنہائی میں بیٹھ کر خود اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں اس دوران آپ اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے اس طرح پیش کریں جیسے آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں ذہن میں یہ تصور لائیں کہ اس میں نئے نئے تصورات آ رہے ہیں اور آگاہی حاصل ہو رہی ہے یہ یقین رکھیں کہ آپ کو رہنمائی مل رہی ہے آپ کو جو رہنمائی ملے اس پر یقین اور حقیدے کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں آپ اس میں روحانی طور پر جتنی زیادہ دلچسپی لیں گے اتنی ہی آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی نہ صرف ذاتی تجربے سے بلکہ بہت سے لوگوں کی حاصل کردہ نتائج سے اس طریقے کی کامیابی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کئی سال پہلے میں کافی دنوں سے ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں تھا میں نے دوسروں سے رہنمائی بھی حاصل کی اور اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے بہت کوشش کی لیکن مجھے اس کا کوئی حل سمجھ نہ آیا میں وقت سے پہلے ہی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا جو کہ غلط بات تھی جب مجھے ایک مسئلی مجلس میں مدعو کیا گیا یہ مجلس ایک گھر میں منعکت کی گئی تھی جس میں تقریباً دس کے قریب عالم موجود تھے نہائید انہماغ سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے ہم تقریباً پون گھنٹے کے لیے بلکل خاموش بیٹھے رہے ہیں اس عرصے میں کچھ دیر کے لیے میں خود کو جسمانی طور پر بے آرام محسوس کرتا رہا یعنی بغیر کسی کام اور بول جال کے بلکل خالی دماغ بیٹھنا پھر میں نے خاموش ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی میں نے اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور اس کے حل کے لیے دماغ کی یا اللہ کے لیے دوبارہ پڑھوں گا میں نے اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور اس کے حل کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس مسئلے میں ہدایت کا راستہ دکھا پھر میرا ذہن بالکل سکون کی حالت میں آ گیا اور مجھے ایسا سکون حاصل ہوا جو اس سے پہلے میں نے ان دنوں میں محسوس نہیں کیا تھا یہ ویسا نہیں تھا جیسا میں چاہتا تھا لیکن غیر شعوری طور پر میں جانتا تھا کہ یہ صحیح حل ہوا ہے تاہم میرا مسئلہ بالکل صحیح حل ہو گیا تھا ذہن سے پرانی غلطیوں کو بلانے کے لیے ایک مشرع یہ ہے کہ عملی طور پر سچائی کا راستہ اپنایا جائے ناکامی کو ذہن میں رکھنے سے اور اسے بار بار دہرانے سے ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں ذہن میں بار بار غلطیاں کرنے کی عادت پختہ ہوتی جائے گی اگر آپ کسی کام کو چند مرتبہ غلط طریقے سے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن اسی طریقہ کار کو اپنا لیتا ہے اس لیے جب کوئی غلطی سردز ہو جائے تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آئندہ کس طرح آپ اس غلطی سے بچ سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ غلطی آپ کو بزاتے خود کچھ ایسا سبق سکھائے گی کہ آپ دوبارہ اسے نہیں دورائیں گے کسی دانہ آدمی کا کول ہے ہر ناکامی کامیابی کا زینہ ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کام کا درست طریقہ کیا ہے تیسرا ذہن میں درست طریقہ کار کو لائیں یہاں تک کہ آپ کا ضمیر اس بات کو تسلیم کر لے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے میرے ایک دوست نے جو کہ ایک چھوٹا سا تاجر تھا اس نے ایک ایسے امارت میں کپڑے کی دکان کھولی جہاں پہلے ہی تین لوگ اسی کاروبار کو کرنے میں ناکام رہ چکے تھے اسے اس جگہ یہ کام کرنے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ وہاں کوئی بھی اس کاروبار میں کامیاب نہیں ہوا تھا لیکن میرے دوست نے ان کی اس غلط بات کو ماننے سے انکار کر دیا اس نے ایک سائنس اور روحانی طریقہ کار اختار کیا سب سے پہلے اس نے ہر تاجر کی ناکامی کی وجوہات کا تجزیہ کیا دوسرے نمبر پر اس نے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کی پرانی غلطیوں کا جائزہ لنے کے بعد اس نے ان کو دوبارہ نہ دھوڑایا دعا کے ذریعے اللہ نے اس پر رحمت کی اب کہا جاتا ہے کہ یہ کاروبار میں سب سے کامیاب شخص ہے اس سے یہ نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنے اور اللہ کی مدد کے ذریعے ہم بہترین فیصلے کر سکتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کی ناکامی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دکانوں میں لوگوں سے دوستانہ رویہ نہیں اپنایا تھا اس لیے اس نے اپنی دکان میں صرف ایک کلرک رکھا جسے وہ دوستی کا تحفہ کہتا تھا اور جو لوگوں سے اخلاق اور محبت سے پیش آتا وہ اپنے پورے سٹراف کے ساتھ روزانہ صبح ایک میٹنگ کرتا اور اس میٹنگ کے آغاز پر ایک دعا کرتا وہ اپنے ملازموں سے کہتا اس دکان میں سب کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرے اس کے علاوہ صرف اعلیٰ میار کا سمان دکان میں رکھتا اور کچھ کپڑوں کی نمائش کے لیے پرکشش اور بہترین طریقے استعمال کرتا وہ اچھے سیلزمن کا سلسل مشاہدہ اور مطالع کرتا اور اپنے ملازموں کو اس مہارت کی اہمیت کے بارے میں بتاتا اس طرح وہ دیگر تاجروں کی نسبت کامیاب ہو گیا آخر میں میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ صحیح سوچیں اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ صحیح کام کریں یہ ایک اقل مند آدمی کی نشانی ہے سوچ اور عمل میں غلطی دراصل اس شخص کی ذات میں غلطی ہے اور تھوڑی سی محنت اور مشکت سے ہم ان غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں سب سے پہلے غلطی کی وجوہات تلاش کریں پھر خود کو درست کریں تو یہ کام خود با خود ٹھیک ہو جائیں گے نیچے ان اصولوں کی فہرس دی گئی ہے جن کے سیکھنے سے ہم اپنی غلطیوں کو کم سے کم کر سکتے ہیں نمبر ایک اس بارے میں نا امید مت ہوں کہ غلطی کے بعد کامیابی کوئی امید نہیں ہے دو پور سکون اور حقیقت پسند ہو کر اپنی غلطی کا جائزہ لیں اور اس غلطی سے ہر ممکن سبق حاصل کریں پھر اس کے ذریعے ایک نئے طریقہ کار کو اپنائیں تین اپنی ناکامی کی نفسیاتی وجوہات تلاش کریں چار اپنی روحانی سمجھ بوجھ کو بڑھائیں اس سے آپ کے ذہن سے غلطی کرنے کی صلاحیت کم سے کم ہو جائے گی اور درست عقیدے اور دعا کے ذریعے سچائی کو حاصل کریں پانچ ماضی میں کی گئی غلطیوں کو بار بار مت دھورائیں اور نہ انہیں ذہن میں یاد رکھیں ان کو اس طرح بار بار دھورانے سے غلطی کا انکان بڑھ جاتا ہے چھ اپنی سوچوں اور شخصیت کو اچھے طریقے سے منظم کریں موثر سوچ اور عمل سے اچھے نتائج ظاہر ہوتے ہیں سات اپنے ذہن سے ڈر خوف اور حساس کمتری کو ختم کر کے اپنی کاردگی کو بہتر بنائیں آٹھ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک اور مذہبی اختیارات کی کتابوں کا مطالعہ کریں اس سے آپ کے ذہن میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرز طیبہ کا مطالعہ کریں جنہوں نے سچائی کی تعلیم دی اور برائیوں سے روکا نو مطالعہ جاری رکھیں اور کوشش کرتے رہیں کہ ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ آپ بہتر کام کر سکتے ہیں مسلسل اصلاح ذات کرتے رہیں کبھی بھی مت سوچیں کہ آپ منزل پر پہنچ چکے ہیں دس ہر وقت ذاتی تشخیص کا اصول اپنائیں کیا میں بہتر انسان ہوں؟ اگر آپ ٹھیک ہیں تو کام خود با خود ٹھیک ہوتے جائیں گے موسیقی